ہی گائز اس اس شما ویلکم تو شماس لیشیس فورز یوٹیوب چینل فرنڈز کیسے آپ لوگ امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرنڈز آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے جی چوکلٹ چپ کیک جی ہاں فرنڈز یہ بہت ہی زبردست بنتا ہے اور یہ دیکھیں میں سلائسز کر رہی ہوں یہ اتنا زبردست اور پرفیکٹ بنتا ہے اگر آپ کے پاس اون نہیں پھر بھی آپ بنا سکتے ہیں وہ بھی میں نے طریقہ جو ہے اس ریسیپی میں بتایا ہے اور اون میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے اس کیک کی کہ آپ اس میں گھر میں موجود چیزوں سے ہی اسے بنا سکتے ہیں مارکٹ سے بھی زیادہ اچھا یہ کیک بنے گا اور آپ اس ریسیپی کو اپنے برڈے پہ اپنے فنکشنز پہ بنا سکتے ہیں یا آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس کے لیے بھی یہ دیں گے تو بچے خوش ہو جائیں گے اور اس کیک کو جب آپ بنائیں گے تو آپ کی فیملی آپ کے فرنڈز سب پوچھیں گے کہ یہ کیک کہاں سے لائے ہیں تو یہ تو آپ جانتے ہیں homemade is the best تو فرنڈز اگر آپ اس ریسیپی کو بنانا چاہتے ہیں تو اسے انڈ تک فالو کریں دیکھتے رہیں ایک بھی سٹیپ اس میں سے آپ مس کریں گے نا تو آپ ایسا پرفیکٹ کیک نہیں بنا سکیں گے تو اسے انڈ تک فالو کریں اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل شماس لیشیس فورس کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا چلے آئیں ہم اس ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں فرنڈز آپ میری ریسیپی کو لائک کے بٹن پر کلک کر کے لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ریسیپی کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے اور اپنے فرنڈوں کلک کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تینک یو تو فرنڈز آئیں ہم اس ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا پین تیار کریں گے یہ میں نے لوپ پین لیا ہے اور اس کو آئل سے گریس کر کے اس میں بٹر پیپر لگا دیا ہے اور اسے بھی آئل سے گریس کر دیا ہے تو یہ پہلے ہی آپ کام کر لیں اور یہاں پر ہاف کب ہم انسالٹڈ روم ٹیمپریچر پر جو ہے بٹر لیں گے اگر آپ سالٹڈ بٹر یوز کریں تو اس میں نمک شامل نہیں کیجے گا تو بٹر کو ہم تھوڑا سا بیٹ کر کے سافٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ سافٹ ہو گیا ہے تو فرنڈز آپ اس کے اندر ہم پاورڈر شگر ہاف کب لیں گے اس کو میں نے جو ہے مکسی میں پیس لیا اور چھان لیا تھا تاکہ سمودھ اس کا جو ٹیکسچئر ہے وہ آئے تو گریجویلی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کے اندر بٹر میں ایڈ کریں گے اور اسے ساتھ ساتھ بیٹ کرتے جائیں گے تھوڑا سا آپ اسے پہلے مکس کر کے پھر بٹر چلائیں گے ورنہ چینی چاہے وہ اڑتی ہے تو باقی جو ہے وہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا اس طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم بٹر چلا کے تو ہم اچھا سا اس کا جو ہے وہ بیٹر تیار کر لیں گے تو فرنڈز اب ہم سپیچلا سے تھوڑا سا جو سائڈوں پہ اس کا چینی کا مکسچر صحیح طرح جو نہیں ہوا تو اس کو ہم اس طرح سینٹر میں لا کے تو اس کو اچھی طرح سے تیار کر لیں گے کیونکہ فرنڈز اس طرح سے یہ سموت جو ہے بیٹر تیار ہوگا تو ہمارا کیک جو ہے وہ بھی اچھا بنے گا تو اب یہ جو ہے وہ میں نے اس کو بھیج کر لیا اچھی طرح سے اب اس کے اندر ہم چار انڈے ایڈ کریں گے باری باری ایک ایک کر کے تاکہ اچھی طرح سے بیٹر تیار ہو تو فرنڈز یہ یاد رکھے گا کہ انڈے جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر ہونے چاہیے فریج والے نہ ہو ورنہ کیک جو ہے وہ سپنچی نہیں بنے گا اچھا نہیں بنے گا خراب ہو جائے گا تو یہ دوسرا انڈا بھی میں نے شامل کیا اسے بھی بیٹ کر لیں اور تیسرا انڈا بھی شامل کروں گی اور ساتھ ساتھ ہم اسے بیٹ کر دے جائیں گے فرنڈز اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اب چوتھا انڈا بھی میں نے شامل کر دیا اور اس کو بیٹ کر رہی ہوں اور اسی طرح سے ہم سارے انڈوں کو اس طرح سے بیٹ کرتے جائیں گے اور سپیچلا سے سائیڈوں پہ جو مکسٹر ہے اسے مکس کر لیں تاکہ اچھی طرح سے ایک سمود بیٹر تیار ہو تو یہ دیکھیں اس طرح سے سے آپ بیٹ کر لیں آپ دیکھیں کتنا یہ کریمی ہے اب اس کے اندر ون ٹیبل سپون آپ نے بیکنگ پاورر ایڈ کرنا ہے اور ون ٹی سپون اس میں ونیلا ایسنس ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس کے اندر بیٹ کر لینا ہے اور اب اس کی بہت زبردست ونیلا کی جو خوشبو ہے وہ آرہی ہے بہت ہی مزیدار یہ کیک بنے گا تو اب میں نے اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے فلار ایڈ کریں گے تو یہاں پر ون این ون فورت کپ میں نے اس کے اندر فلار لیا ہے اس کو ہم چھان کے ایڈ کریں گے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ بنے تو یہ جو آپ نے عمل ہے یہ ضرور کرنا ہے کیونکہ اس طرح سے کیک میں گھٹلیاں نہیں بنتی لمس نہیں بنتے اور کیک کا ٹیکسچر جو ہے اس کا بیٹر بہت سمودھ بنتا ہے اب اس کو آپ اچھی طرح سے اس طرح سے مکس کر لیں اور اب بیٹر چلا دیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کریمی سا بن جائے گا اور اب دوسری جو اس کی پوشنز ہیں وہ میں میں ایڈ کروں گی تو فلار کو آپ نے اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے تاکہ ہمارا جو کیک ہے وہ اچھا تیار ہو زیادہ اگدم سے ڈالیں گے تو اس میں گھٹلیاں بڑھنے کا جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے تو یہ بات یہ ٹپس آپ نے یاد رکھنی ہے تو اب یہ دوسرا جو پوشن ہے وہ میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس کو بھی پہلے اسی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو جو ہے اب آپ نے بیٹر چلا کے کر لینا ہے اب تیسرا جو پوشن ہے وہ بھی ایڈ کروں گی وہ چھان کے ہی آپ نے ایڈ کرنا ہے تو فرنس اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے اور میرے چینل شامس لیشی سپورٹس کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے ساتھی آپ نے بیل آئیکن بھی جو ہے وہ اس کو بھی آپ نے پریس کر دینا ہے تاکہ میری ریسپی کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو فرنس یہاں پر یہ جو فلار ہے میں نے اچھی طرح سے اس میں مکس کر دیا یہ آپ دیکھیں اور سپیچلا سے ہم سائیڈوں پر تھوڑا بہت جو سوکا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی ہم اس میں سپیچلا سے ایڈ کر دیں گے مکس کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک کا بیٹر اس کا جو ٹیکچر ہے وہ کیسا ہے اس کی کنسنسٹینسی ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے اگر آپ کا بیٹر پتلا ہو گیا تو کیک جو ہے وہ اچھا نہیں بنے گا تو یہ دیکھیں کہ اس طرح سے ہونا چاہیے اب میں بیٹر کو ریموو کر دوں گی اور تھوڑا بہت بی بی مجھے لگ رہا ہے اس لئے میں سپیچلا سے اس کو مکس کر دوں گی تاکہ ہمارا جو بیٹر ہے اس میں اگر کچھ بھی کوئی گٹلی کچھ بھی ہوا تو وہ ریموو ہو جائے تو اس میں اب ائر بھی جائے گی اس طرح سے کیک سپنجی بنے گا فرنڈز یہاں پر ہمارا کیک کا بیٹر تیار ہو گیا یہ اس طرح سے ہونا چاہیے فالنگ والا نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ گاڑا اسی طرح سے ہونا چاہیے اور اب اس کے اندر ہم تین چوتھ ہائی کپ چوکلٹ شپ ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ چوکلٹ کے پیسز کر لیں ڈاک چوکلٹ لیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کارٹکس میں ایڈ کر لیں اگر وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو چوکلٹ لے کے اسے بٹر پیپر پر میلٹ کر کے آپ ڈروپ کی طرح اس کو بنا لیں اور اس طرح سے آپ کے چوکلٹ چپ تیار ہو جائیں گے تو فرنس میں نے کیک کے بیٹر میں چوکلٹ چپ ایڈ کر کے اسے مکس کر لیا ہے تو اب ہم اس کو جو ہم نے پین تیار کیا تھا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کیک کے بیٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک کا بیٹر ایسا ہونا چاہیے نہ زیادہ گاڑا نہ زیادہ پتلا یہ دیکھیں اس طرح سے ہونا چاہیے اور اس کو آپ پین میں پھلا دیں ایڈ کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس پیچلا سے ہم اسے پلین کر دیں گے اوپر سے اور یہاں پر فرنس میرے پاس جو ہے وہ چوکلٹ چپ ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑا سا اس کو سپرنکل کر دیں گے جب کیک بیک ہوگا تو یہ اوپر سے نظر آئیں گے تو کیک بہت زبردست لگے گا فرنس اگر آپ نٹس چامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پسٹاشو یا بادام وغیرہ تو فرنس آون کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا وان ایٹی ڈگری سیلسیس پر ٹین منٹس کے لیے تو کیک کو جو ہے ہم تقریبا وان ایٹی ڈگری سیلسیس پر تھرٹی فائیو ٹو فارٹی منٹس تک ہم اسے بیک کریں گے اگر آپ پتیلے میں کر رہے ہیں تو آپ اسے فارٹی ٹو فارٹی فائیو منٹس تک بیک کر لیں تو یہاں اس کو میں پری ہیٹڈ آون میں رکھ رہی ہوں اور اس کو بیک ہونے تک ہم بیٹ کریں گے تو فرنس اس ریسپی کو جلدی سے لائک کر دیجئے اور کمنٹس میں بتائیے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی فرنس یہاں پر اوپر والا روڈ نیچے والے دونوں میں نے ایکٹیو کی اور کنونشن موڈ پر اسے رکھا ہے وان ایٹی ڈگری سیلسیس پر تو یہاں پر ہمارا کیک بیک ہو گیا اور یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اوپر سے کتنا زبردست ہو گیا اسے ٹین منٹس کے لیے آپ رگ دیں تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں اس کے بعد اسے ہم اس میں سے نکال لیں گے تو فرنس اب یہ میں اسے نکال رہی ہوں کیونکہ آپ کو دکھانے سے جلدی سے نکال رہی ہوں ٹین منٹس کے بعد ہی آپ اسے نکال لیے گا تو فرنس اب نائف کی مدد سے میں اس کی سائٹس کو پین سے الگ کر رہی ہوں تاکہ آسانی سے کیک بائی نکل آئے اور اس کو ہم آئرن فرائم پر رکھ دیں گے اور اسے الٹا دیں گے اس کا بٹر پیپر بھی روموف کر دیں گے میں نے جو ہے ویڈیو کو کار دیا تھا تاکہ جلدی جلدی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو دکھا سکوں تو اب یہ تھنڈا ہو گیا ہے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اب میں سلائسز کر رہی ہوں یہاں سویٹڈ نائف میں نے لی ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست بنا ہے اور یہ بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے آپ کسی بیکری سے لے کر آئیں لیکن فرنس یہ تو ہم نے گھر میں بنایا ہے اور آپ تو جانتے ہیں ہومیٹ is the best تو یہ دیکھیں میں سلائسز کر رہی ہوں اور دیکھنے میں یہ بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے بزار سے لے کر آئیں لیکن آپ تو جانتے ہیں گھر میں بنی ہوئی چیز کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور اس کی لگ سی خوشی ہوتی ہے تو اس ریسپی کو آپ لائک ضرور کیجئے گا اپنے فینڈوں کے لی کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو فرنس آپ اس ریسپی کو جب بنائیں گے تو آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور مجھے آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی فرنس آج ہی اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے میرا مشورہ ہے آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گی اور اس سے چائے کے ساتھ آپ جب کھائیں گے فرنس آپ کو بہت مزہ آئے گا آپ کو بالکل اس چیز کا اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ گھر میں بنائے آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے بیکری میں اس کو آپ نے تیار کی ہے تو میں آپ کو اسے ٹیسٹ کر کے بتاکتی ہوں یہ کیسا بنائے یہ بہت ہی مزے کا ہے واؤ فرنس یہ اتنا مزے کا بنائے کہ دل چاہ رہے ہیں بس اسے کھاتے ہی چلے جائیں فرنس مجھ سے تو سبر نہیں ہو رہا میں اسے چائے کے ساتھ کھانے لگی اور انجوائے کرنے لگی اپنی فیملی کے ساتھ تو آپ اس کے کو ضرور بنائیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں موسیقی